خبر بجنور سے مانفتہ کی مثال کے قصے تو آپ نے بہت سنے ہوں گے لیکن جہاں پر پیسے کا سوال ہوتا ہے وہاں عام طور پر کسی کی بھی نیت خراب ہو جاتی ہے لیکن آج ہم آپ کو ایسی گھٹنا سے روبرو کرانا چاہتے ہیں جسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے بجنور میں ایک وقتی کو سڑک پر نوٹوں سے بھرا بیگ ملا جو اس نے مانفتہ کی مثال پیش کرتے ہوئے ویپاری کو نوٹوں سے بھرا بیگ واپس کر دیا جس سے یہ معاملہ شہر میں چرچہ کا ویسائے بنا ہے دراصل بجنور کے محلہ چہشیری نواسی ماروال ویپاری آبش صدقی کو سڑک کنارے ایک بیگ پڑا ملا تو آبش صدقی نے بیگ کھول کر دیکھا تو وہ نوٹوں سے بھرا تھا بیگ میں تین لاکھ چودہ ہزار روپے تھے نوٹوں سے بھرا بیگ دیکھ کر آمیر صدقی کا ایمان بلکل بھی خراب نہیں ہوا تب ہی سے آمید صدقی نے بیگ سوامی کی تلاش شروع کر دی ادھر اپنے بیگ کی تلاش میں دہول فاک رہے نتن کمار کو جانکاری ملے تو وہ ترنت آبش صدقی کے پاس پہنچے جہاں پر آبش صدقی نے مانفتہ کی مثال پیش کرتے ہوئے نوٹوں سے بھرا بیگ واپس کر دیا جس سے آبید کی شہر میں خوب پرشن سا ہو رہی ہے میرے نام محمد آبش صدقی کی ہے آبش صدقی کی جی بیگ کا معاملہ ہے کیا خورا بتائی کل گیارہ بجے کی بات ہے بھئی گیارہ بجے کی گھٹنا ہے گیارہ بجے یہ بہت جلدی بھی دیتر اسکوٹیپ ہے اس کے اپنی موٹر سائیکل سے جا رہے تھے موٹر سائیکل سے یہ بیگ ان کی اس پالی موٹر سائیکل سے نیچے گر گیا ہمارے لڑکے نے اٹھایا بھائی وہ گھفرانے لگا بھائی کیا آیا بھائی میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں پیسے تھے پیسے میں نے اس میں کوئی آئی ڈی نہیں ملین کی میں نے شہر کے ہر آتنی کو اس کو افغط کر آیا گڑوانی لوگوں سے بتایا کہ اس میں ایسے پیسے ہیں تین لاکھ پلس پیسے ہیں اس کے اندر میں نے گینے نہیں تھے یہ پیسے ابھی بھی ایسے ہی پیسے ہیں اور اس کے بعد میں نے ہمارے قریب میں چاول کی آڑا تھا وہاں میں نے ذکر کر رہا تھا تو یہ شاید کل وہاں آئے تھے پیسے دینے اپنے تو وہاں انہوں نے نے کہا کہ میری پرس کا ہی گر گیا آیا جیب کٹ گئی جو بھی کچھ ہوا ان کے ساتھ مگر یہ ہم نے تھاکے کل سے رکھ رکھا ہے اور ہم پریشان تھے ان کو پیسے دینے کے لیے ہمیں اس کا کوئی دروپیوگ نہیں کیا نیتین کمار ہوں نیتین کمار ہوں کیا ہے پر ایک ماملہ پانچھے بھئیہ میں گل ٹیمنٹ لے کے بیجور آرہا تھا تو راستے آتے آتے میں نے یہاں پر کرسان سہید بھنے کرسان ٹیرس کے کرسان ٹیرس والے تو بھئیہ جب میں آبت پہنچا میں نے دیکھا میرا بائک جب آیا کٹ چکا ہے تو بھئیہ پھر میں ہوجا ہوجا گیا میں نے دیکھتا جاتا کہ مجھے کہیں نہیں ملا تو بھئی ہمیں بہت بریشان ہو گیا پورے دن پہلو گیا پھر سوہ مویے پتہ جلا کہ آبید بھائی کو میرا بیگ میل چکا ہے کتنے پہنے تھے بیگ میں تین لاک شودہ جا تو کیسا لگ رہا ہے آپ سو پہنے بہت اچھا لگ رہا ہے کیا کہنا چاہتے آپ آبید بھائی کا بہت سکر ہو جانے آبید بھائی کا بہت سکر ہو جانے